مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک جلسے میں فرمایا کہ ہمارے مدرسے میں تیونس کے ایک استاذ ہیں میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اسلامی درسگاہوں میں سے ایک بڑی درسگاہ جامعہ زیتونیا تیونس میں تھی وہ کیوں بند ہوئی اس استاذ نے جواب دیا اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر عطا کرے میں احران ہوا کہ سوال کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور ملائے میں نے وضاعت پوچھی تو اس استاذ نے فرمایا علماء دیوبند نے حکومت کا ترلقمہ قبول نہیں کیا اس لیے یہ مدرس چل رہے ہیں جبکہ ہمارے علماء نے حکومتی ترلقمہ قبول کیا جس وجہ سے وہ عظیم ادارہ بند ہو گیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا لائک کمٹ کیجئے گا اور اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ